بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو میں ریسپی آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ایک میٹھے کی ریسپی ہے اور یہ ہم بنائیں گے مینگو کلفی مینگو کلفی آپ نے بہت طرح کی بنائی ہوگی کھائی بھی ہوگی میرے چینل ڈیلی سپیشل ویدہ فیم پہ آپ کو طرح طرح کی مینگو کلفی کی ریسپی آپ کو ملیں گی لیکن یہ جو مینگو کلفی ہے یہ ریسپی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ پہلی دفعہ شیئر کر رہی ہوں اور میں نے خود بھی پہلی دفعہ ہی ٹرائی کی ہے اور پہلی دفعہ ہی ٹرائی کرنے سے یہ اتنی اچھی اتنی مزے کی بنی ہے کہ آپ بھی اس کو فرس ٹائم اگر ٹرائی کریں گے تو یہ بہت اچھی ہے آپ کی کلفی بنے گی اور سیزن کا کوئی بھی فروٹ ہو اس سے کوئی بھی ریسپی بنائی جائے بہت مزے کی بنتی ہے تو مینگو کا سیزن ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو ایک زبردست قسم کی مینگو کی ریسپی بنانا سکھاؤں تو یہاں پہ میں نے مینگوز لے لیے ہیں یہ تین عدد مینگوز ہیں اور اس سے ہم دھیر ساری جو کلفی ہے وہ بنائیں گے یہاں پہ مینگو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے مینگو بڑے سائز کے میں نے لیے ہیں اور اس کو جو اس کی ٹاپ ہوتی ہے اس سے میں نے اس طرح کا کٹ لگا دیا ہے یعنی مینگو کی کیپ بنا دیا ہے اس کیپ کو ہم ہاتھ سے سلپ کریں گے تو یہ ریموو ہو جائے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی آسانی سے مینگو کا جو ٹاپ والا پارٹ ہے یہ الگ ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر اس کی جو گٹلی ہے اس کو ریموو کرنا ہے اس کو دو طریقے سے ریموو کیا جاتا ہے آپ نے چھوری کی مدد سے بھی اس کو ریموو کر لینا ہے اور پھر ایک کسی طریقے کی آپ سٹک لے لیں بیمبو سٹک ہو آپ کے پاس چھومن سٹک ہو کسی بھی طرح سے آپ اس کی جو گٹلی ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو سمپل چھوری سے آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے اور ایک سپون لے لینا ہے جو ہم چاول جس سے کھاتے ہیں وہ والا سپون لے کے اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے یعنی اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے جو اس سے آپ ریموو کریں گے تو بھی بڑی آسانی سے جو گٹلی ہے وہ ریموو ہو جائے گی تو جیسے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو جو چاومن سٹک ہوتی ہے اس سے ریموو کیا ہے تو یہاں پہ کتنی آسانی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاروں سائیڈوں سے اس کو نیچے کی طرف تھوڑا تھوڑا پریس کی ہے تو یہ جو مینگو کی گٹلی ہے بڑی آسانی سے یہ ریموو ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کے اندر ہول بن گیا ہے اگر میں آپ کو ایک اور مینگو جو ہے لے کے اس کی گٹلی ریموو کرنا سکھاتی ہوں تو یہاں پہ مینگو کو میں نے اگرین ٹاپ سے کٹ لگایا ہے اس کو ہلکا سا آج سے سلپ کیا ہے تو پھر مینگو کا جو ٹاپ ہے وہ الگ ہو گیا یعنی اس کی کیپ جو ہے وہ الگ ہو گی ہے اب اگرین میں نے اس کے اندر چھوڑی کی جو نوک ہے اس سے تھوڑا سا میں نے اس کو نیچے کی طرف سلپ کیا ہے تو تھوڑی سی جگہ بن جائے جگہ بننے کے بعد پھر اگرین چومن سٹک کے ساتھ میں نے اس کو ہلکا ہلکا پریس کیا ہے چاروں سائیڈوں سے جو مینگو کا پیوری ہے یا مینگو کا گودہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ الگ ہو جائے گٹلی سے تو ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اور مینگو کی جو گٹلی ہے وہ اگرین میں نے اسی طرح کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو کی جو گٹلی ہے وہ الگ ہو گیا ہے اور اسی طرح ون بائی ون سارے مینگوز تھے ان کو میں نے ان کے اندر ہول کر لیا یعنی ان کی گٹلی نکال دی ہے اب نیکس پروسس آتا ہے جو وہ ہے ہمارے اس کے اندر جو ہم کلفی بنا کے ڈالیں گے اس کا تو یہاں پہ ایک پیکٹ میں نے کریم کا لیا ہے میرے پاس تین عدد مینگوز ہیں اور ان کے حساب سے ایک پیکٹ میں نے کریم کا لیا ہے آپ فریش کریم بھی لے سکتے ہیں میں اس کے اندر ٹیٹرہ پیک ملک کریم جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایک پیکٹ میں نے کریم کا لیا ہے وہ میں نے جوسر بلینڈر کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آدھا کپ ڈرائی ملک پاورڈر ہے یہ میرے پاس فل کریم ملک پاورڈر ہے آپ نے اس کے اندر فل کریم ہی ڈالنا ہے یعنی نیڈو کا استعمال کرنا ہے ایوری ڈی کا استعمال ایک ٹین میرے پاس تھا کنڈنس ملک کا تو آدھا ٹین اس کے اندر میں یوز کروں گی تو آدھا ٹین میں نے اس کے اندر جو کنڈنس ملک ہے وہ ڈالا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو کلفی تیار ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے یعنی لیکوڈی فارم میں ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اندر ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے ڈرائی فروٹ اتنے شوک سے نہیں کھاتے کلفی کے اندر تو میں نے یہاں پہ ڈرائی فروٹ نہیں ڈالے یہاں پہ سمپل میں نے کریم اور ڈرائی ملک پاورڈر اور ساتھ میں ہی گنڈلز جو ہے وہ ڈالا ہے اس کو بلینڈ کیا ہے اور جو ہم نے منگو جو جن کے اندر ہول کیا تھا اس کے اندر یہ کلفی ڈال دیا ہے یعنی ون بائی ون تینوں منگوز کے اندر میں نے ان کو اچھے طریقے سے فل کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل میں نے کچھ اس طرح کیا ہے اور اوپر سے پھر میں نے اس کو آپ چاہیں تو ایسے بھی ان کو فریز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہلکا سا ٹوٹ پک دونوں سائیڈوں پہ لگا دیا ہے تاکہ اس کا ٹاپ والا جو پارٹ ہے وہ الگ نہ ہو اور اچھے سے ہماری کلفی جم جائے یہاں پہ میں نے اوور نائٹ اس کو چھوڑا تھا آپ چاہیں تو آپ چھے گھنٹے کے لیے بھی منگوز کو فریزر میں ڈڑھ کے فریز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو اوور نائٹ چھوڑا تھا یعنی ایک رات میں نے بنائے تھے اور دوسرے دن زہر کے ٹائم یعنی دھو ڈھائی وجہ کے قریب میں نے نکالے ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منگوز کی لکھ کچھ اس طرح کیا ہی ہے لکھ کچھ اس طرح کی کیسے آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہاں پہ ایک عدد منگو لے لیا ہے اور اس کو آپ چھوڑی کی مدد سے بھی پیل آف کر سکتے ہیں لیکن میں نے پیلر کی مدد سے کیونکہ منگو کافی تھنڈا تھا اور اس کو پیلر کی مدد سے پیل آف کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک پیلر لے لیا اور پیلر سے پھر میں نے اس کو جس کا جو چھلکہ ہے وہ میں نے ریموو کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کت ہی آسانی سے میں نے اس کا جو چھلکہ ہے وہ ریموو کر لیا ہے چھلکہ ریموو کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس منگو کی جو لکھ ہے وہ کچھ اس طرح کی آگی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی یونیک طریقے سے یہ کلفی بنتی ہے جب آپ کسی مہمان کے آگیز سر کریں گے تو وہ آپ کو پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کلفی آپ نے کس طرح بنائی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں جو منگوز تھے ان کو میں نے پیل آف کر دیا ہے اب آتی ہے باری ان کی کٹنگ کی کٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب سے پہلے جو ٹوٹپک ہے ٹوٹپک ان کی ریموو کر لی ہے اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹوپل اپارٹ تھا ان کا وہ میں نے الگ کیا ہے اور یہ کتنی آسانی سے الگ ہو گیا ہے اب باری آتی ہے منگو کے کٹ کرنے کی تو یہاں پہ میں نے ایک نائف لے لی ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے نائف آپ کی تیز ہونی چاہیے ورنہ جب کٹنگ آپ کریں گے کلفی کی تو پھر وہ خراب ہو سکتی ہے کیونکہ کلفی جو ہے وہ فریز کی ہوئی ہے اور اس کو کٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا تھوڑا بڑے سائز کا میں نے نائف لیا ہے اور یہ اس کو پھر میں نے کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ کٹ ہو رہا ہے چھوٹی نائف ہوگی تو پھر کٹنگ کرنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے تو یہاں پہ بڑی آسانی سے میں نے بڑا نائف لیا ہے اور اس کی مدد سے میں نے جیسے جیسے میں پریس کرتی گئی ہوں اور یہ مزے کی ہماری جو کلفی ہے اس کی کٹنگ ہوتی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو کلفی کی لوگ ہے وہ کچھ اس طرح کیا ہی ہے بڑی نائف سے یہ ہے کہ بڑی آسانی سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے بڑی آسانی سے یہ کلفی بنائیں گے آپ اور بہت ایزی طریقے سے آپ اس کی کٹنگ بھی کر سکیں گے بچوں کے لیے ایک یونیک ریسپی ہے بچے بڑی شوک سے اس کو کیونکہ منگو اور کلفی دو ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کی موسٹ فیوریٹ ہوتی ہیں یہاں پہ ساری کٹنگ میں نے کر لی تھی پھر اس کی میں نے سرونگ کی ہے پہلے میں نے سوچا اس کے اوپر تھو اور اسے ڈرائی فروٹ کی گارنش کر دو لیکن پھر میں نے کیونکہ میرے بچوں کو کلفی کے اوپر ڈرائی فروٹ بالکل بھی نہیں بساننا کلفی کے اندر بسان دے تو پھر میں نے اس کو جیسے میں نے ان کی کٹنگ کی ہے ویسے ہی میں نے ان کی سرونگ کر دی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یونیک طریقے سے اور کتنی زبردست کلفی جو ہے ہمارے پاس دیار ہو کے آگئی ہے یہ زبردست قسم کی کلفی آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس گرم